زید بھائی اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا اپنی ذات پر لگ جانا صرف اپنی ذات کے لیے لگ جانا کوئی بری بات ہے دیکھیں کوئی ایک انسان ہے جو بزنس کر رہا ہے خود کے لیے وہ بزنس کر رہا ہے لیکن جہاں پہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کام کے اندر اللہ کے لیے رہنے دینا ہے جیسے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے ہے اس کے اندر کوئی اور مقصد نہ ہو اب یہاں یہ بات ہے کہ مثال کے طور پر پولٹیکل طور پر ایک پولٹیشن ہے جو کئی لوگوں کے پرابلمز کو سالف کرتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب ایک پولٹیشن ہے جو سنسیرلی اللہ کے لئے کر رہا ہے اور لوگوں کو بینفٹ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نواز رہا ہے آخرت کا بھی اس کا زخیرہ جمع ہو رہا ہے لیکن ایک دوسرا پولٹیشن ہے جو یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کے لئے ہے اسے یہ چیئے بس میں سامنے کروں تاکہ پرٹیکلر میرے ووٹس جمع ہو جائے ہم جانتے ہیں کہ یہ انسنسیریٹی دکھتی کیسے ہیں جب پولٹیشن صرف الیکشن ٹائم پر دکھائی دیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سنسیر نہیں ہے پبلک بھی سمجھتی یہ بات تو مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر جو ایریاز میں کہیں کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے وہاں پہ کام کرنے میں اگر کسی کو انٹرس نہ ہو تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں اگر اللہ کے لئے ہوتا تو ایمپورٹنس اور پریاریٹی اہمیت جہاں زیادہ ہے جہاں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں ووٹس زیادہ مل سکتے ہیں وہ پٹیکلر پریاریٹی ہے یا اللہ کے لئے کرنا زیادہ پریاریٹی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آوٹسائٹ سیم ہوگا لیکن اندر کی نیت کی بات ہوگی مطلب ایک سیم کام ایک شخص غلط نیت سے بھی کر سکتا ہے اور ایک شخص اچھی نیت سے بھی کر سکتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ اگر ریولی چاہ رہے ہیں اور اگر یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے یہ ڈسکشن سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ریزلٹ پیدا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں سے اپیل کریں اور سب عوام سے لوگوں سے یہاں تک آگے پولیٹیشن سے کہ ہم سب کو اپنی نیت کو خالص اللہ کے لئے کرنا ہے کیوں کیونکہ ہاتھ دیئے ہوئے اللہ کے مال دیا ہوئے اللہ کا پوزیشن دیئے ہوئے اللہ کے طاقت دیا ہوئے اللہ کے تمام چیزیں دیئے ہوئے جب اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا اور انسانوں کو حساب دینا ہوگا انسانوں کو اللہ کے سامنے یقیناً کھڑا ہونا پڑے گا تو تب یہ دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بہت سارے انجیوز ہوتے ہیں بہت سارے پولٹیکل پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد جیسے مثال کے طور پر کسی کا یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے یا کسی کا یہ ہو کہ میری فوٹو بورٹ پہ آ جائے تو وہ چیز میں پریاریٹی نہ بنے بلکہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھے ایک قیامت کے دن جب میں کھڑا ہو رہا ہوں تو ایک ایسا عمل ہو جائے جو مجھے آخر میں بچا لے ایک ایسی چیز ہو جو ترازو میں ایک وزن بن جائے جس سے کہ میں اپنے زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور فیلئر والے لوگوں کی لسٹ میں نہیں بلکہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے تو یہ سنسیارٹی روٹ سے جب تک نہیں آئے گی تو تب تک آپ جو بات کر رہے اتنی برائیاں آگے بڑھے گی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلیوشن کا حصہ بنیں تو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اور انٹینشنز کو اور کنیکشن کو صرف اللہ کے ساتھ کر دیں اور جب وہ ہوگا تو تب ریال سوشل ورک سٹارٹ ہوگا اور ریال پولٹیکل بینفٹ لوگوں تک پہنچے گا جب ہم لوگ اپنی دید اپنی ویل اپنی اکاؤنٹیبلیٹی اللہ رب العزت کے حوالے کر دے کے تب یہ اچھائیے پیدا ہوں گی جن کے ہم خواب دیکھتے ہیں